وفاقی طرح حکومت میں جرائم، گمشدگیوں اور زمینوں پر قبضے کے بڑھتے کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی طلبی کا حکم جاری کر دیا ہے حکم نامے کے مطابق چیف جسس اتر من اللہ نے ریمارکس دی ہے کہ اسلام آباد میں زمینوں پر قبضوں کے جرائم تیزی سے بڑھ رہے ہیں حیران کن طور پر ریاست کی وزارتیں اور ادارے ریل سٹیٹ کا غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں وزارعظم کی مشیر برائے داخلہ شہزاد اکبر 21 ستمبر کو ذاتی حصیت میں عدالت میں پیش ہوں گے چیف کمیشنر، ڈیپورٹی کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد بھی ذاتی حصیت میں عدالت میں پیش ہوں گے جبکہ وائز شیرمن اسلام آباد بار کاؤنسل اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن سے بھی قانونی معاونت طلب کی گئی ہے عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ داروں اور وزارتوں کے ریل سٹیٹ کے کاروبار میں ملوث ہونا ریپورٹز بتا رہی ہیں کہ سسٹم کس طرح کرپشن زدہ ہو چکا ہے اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اسلام آباد کی طاقتور ایلیٹ قانون کی درجیاں بکھیرنے کی براہراس ذمہ دار ہے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہت نہیں کہ ریاست عام شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم رامے میں قرار دیا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قانون کی بلدستی یقینی بنا کر شہریوں کا اعتماد بحال کرے آئی جی اسلام آباد نے اپنی ریپورٹ میں ملزمان کے تفتیش اور پروسیکیوشن میں خامیوں کا اعتراف کیا چیت کمیشنر اسلام آباد کو اسلام آباد نے پروسیکیوشن برانچ قائم کرنے کا بار بار حکم دیا لیکن عمل درامت نہیں ہوا